میں نے پہلے پرومو میں یا پروموشنل ٹیکس اگرہ میں دیکھا ہوگا میں نے کہا تھا کہ چڑیل نے بڑی عجیب عجیب مخبریاں کی ہیں آج سب سے اہم مخبری میری چڑیل نے یہ کیا ہے کہ لنڈن میں الطاف حسین اور نواز سریف یہ مسلسل رابطے میں ہیں اور ایک لینڈ مافیا ٹائکون ہے کہ جو ان کی اور زرداری صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ وزید استوار کرانے کی وہاں پہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں بھرپور کوششیں بلکہ کر رہی ہیں اب میہ نواز سریف اور الطاف حسین کی جو ملاقاتیں اس کی کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور اس کے تحت اب یہ ہے کہ برطانیہ میں جو ان کے رابطے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ ان فیصلہ کیا گیا ہے کہ لابنگ کی جائے گی اور لابنگ کرنے والوں کو ہائر کیا جا رہا ہے اور چڑیل کی مخبری ہے مجھے نہیں پتا کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے کہ حسین حقانی جو ہیں اس لابنگ رنگ جو ہے اس کی وہ سربراہی کریں گے اور ان کے ذریعے پاکستان کی عدالتوں کو اور افواج پاکستان کی تصحیق کی جائے گی اور ان کی تظلیل کی جائے گی بلکل جو ساتھ جان لیکس آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی فوج کو پر کارچ کو پر کاری ضربیں لگائیں اسی طرح جو ہے اب مزید اس کا دارہ کار وسیع کیا جا رہا ہے انتہائی اہم مخبری آپ کو دینے لگا ہوں کہ ڈی جی آئی بی ڈیریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو جو ہیں وہ شجاعت اللہ خان صاحب کے ساتھ وہ فوری طور پہ آج شام کو لنڈن روانہ ہو گئے ہیں اور بہت اہم فائلیں سنا گیا ہے کہ پورا ایک سوٹ کیس ہے فائلز کا جو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور ان کے پاس ٹرانسٹریپشنز بھی ہیں ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں جو وہ لے کر گئے ہیں اور وہاں پہ وہ میاں نواز شریف کے حکامات پہ گئے ہیں وہ کس کو تیرے ہیں پتہ نہیں کس کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں پتہ نہیں لیکن لگتا ہی ہے کہ پاکستان کو بینل اقوامی طور پہ اور پاکستان کے دو ادارے جو اب جن کی ساکھ ہے ایک عدلیہ اور دوسری افواج ہے پاکستان ان کو وائیڈ سپریڈ لیول پہ ان کی تظلیل جو ہے اس کا کام شروع ہونے لگا ہے اور اس کے لیے پوری لابنگ یونٹ بن رہا ہے وہاں پہ اور الطاف حسین نے جو مشورہ دیا چڑیل کے مطابق میاں نواز شریف کو جس کے بعد میاں نواز شریف نے باہر نکل کر یہ کہا کہ جناب الطاف حسین محبے وطن پاکستانی ہے وہ کوئی غدار نہیں ہے تو مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی فوری طور پہ چھوٹی کر دی جائے اور ان کو ان کی جگہ پہ اپنا من پسند کوئی شخص ہے اس کو فوری طور پہ پرموٹ کر دیا جائے اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ اس وقت فوج اتنی زیادہ الجیوی ہے کہ وہ ان باتوں پہ ریزسٹ نہیں کر سکے گی اور یہ بھی جو پرانا ایک خواب تھا کہ آئی ایس آئی کو کسی طرح منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کیا جائے پارلمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کر کے وسیع اکثریت سے اب اس کے اوپر عمل درامت کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے لنڈن میں خاص طور پہ ایک وکیل جو ہیں وہ اس ریزولوشن کی ڈرافٹنگ پہ وہ جت گئے ہیں کل سے اور جو مختلف پاکستان مخالف طاقتیں ہیں ان سے رابطی کیے جا رہے ہیں ایل او سی آج آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اوپر تھار ٹو ہو رہی ہے وہاں پہ صبح سے لیکن آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ ایکٹیف ہونے کی امید ہے کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ اپنی سب سے بڑی انویسمنٹ یعنی محمد نواز شریف کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گی اور اگلے پنرہ دن کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اگلے پنرہ دن انتہائی کٹھن ہیں اور تمام پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کی نظریں محرم کے اوپر ہیں کیونکہ یہ پتا چلا ہے کہ کراچی بالخصوص اور بلوچستان بالعموم وہاں پہ دہشتگردی کے واقعات کی امید ہے کیونکہ الطاف حسین کے وہاں پہ چاہنے والے بہت ہیں اور نواز شریف نے ان کو بہت کہا جاتا ہے کہ اس پہ شہدی ہے اور افکرس ہم سب کو پتا ہے کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آرہی ہے کہاں سے نہیں آرہی اور محرم کے دس دن ختم ہونے کے بعد افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اوپر بقاعدہ ایک حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح افواج پاکستان کو بری طرح سے ہر جگہ پہ الجھا دیا جائے اور تاکہ وہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج مل کر جو ان کو کارنر کر رہی ہے یہ کسی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائے چڑیل نے اور بھی بڑی خبریں دیئے ہیں کہ ہماری پاکستان کو اچھا ہیاری ہے